اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ تائیداد پچاس رہی تو تئیس لوگوں کو ڈکچارج کیا گیا دوکی موت کورونا سے درج کی گئی آج کورونا کی تیسری لہر کے مدنظر وزیراعلا بو مئی نے میٹنگ طرف فرما کر ماہرین سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ سکولوں کو شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا اور پوزیٹیو مریضوں کی تائیداد اڑپی دکچنکرنر کڑگو میں بڑھ رہی ہے لہٰذا بہت زیادہ سترک اور چوکنہ رہنے کی ضرورت ہے اور اسی احتیاط کے لیے سرحدی ضلوں میں ویکنڈ کرفیو لگانے کی بات گئی ہے کچھ لوگ سول آغس سے مستقیل کرفیو کی بات کو فیلا رہے ہیں پر یہ سچ نہیں ہے مذہبی جلوسوں پر بھی پابندی لگائی جانے کے بات گئی گئی محرم گنپتی درگا پجا پر پابندی آئیت کی گئی ہے رات کے کرفیو کا اعلان پندرہ تین کے بعد لینے کی بات بھی وزیراعلا نے گئی ہے اور ویسے بھی کارپوریشن چناؤ تین تاریخ کو ہونے ہیں لہذا چناؤ کے بعد پھر شاید رات کے کرفیو کا اعلان کیا جا سکتا ہے یہ تک قیاس لگایا جا رہا ہے گوہ مہراشتہ کئرلا سے داخل ہونے والوں کے لیے آر ٹی پی سی آر کی سکتی جاری رہے گے اگر آپ ویکسن لے بھی چکے ہیں تو آپ کو کسی بھی ریاست میں جانے کے لیے آر ٹی پی سی آر کی سکتی رہے گے آر ٹی پی سی آر ٹی سی آر ٹی سی بہتر گھنٹوں سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے ایسا بھی بتائے گا آج بیلگام سے دہلی کے ہوای سفر کو شروع کیا گیا آج سپائٹ جیٹ کی جانب سے لہ دیلی بیلگام دہلی ہوای سفر ہفتے میں دو دن رہے گا آج دیلی سے سپائٹ جیٹ بیلگام ہوای اڈے پر داخل ہو چکا مسافروں کا استقبال کیا گیا آج کی جلاس میں معروف شخصتوں نے شرکت فرمائی دس بھی امتحانات کے نتیجے تو ظاہر ہوئے اور تقریباً سبھی بچے پاس ہوئے ایک کو چھوڑ کر پر آپ جو پڑھائی کرنے والے بچے تھے جنہیں بہتر نمرات حاصل ہونے کی امید تھی ناراض ہیں اور جنہیں پاس ہونے کی امید نہیں تھی وہ خوش بھی ہیں اور خاموش بھی ہیں لیٰذا بچوں کے والدین اور خود بچے احترازہ درج کرتے ہوئے پھر سے امتحانات کی مانگ کر رہے جس پر سکولوں کی سردرد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کسی طرح کا ریویلیشن یا پھر ریچ چیکنگ کا کوئی بھی اپشن نہ ہونے کی وجہ سے سکولوں میں اس طرح کی مطالبوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آج مدینہ فاؤنڈیشن کی جانب سے مالی منجھ ہال میں ایک اجلاس منقت کر تمام مدینہ فاؤنڈیشن کے تفصیلات پیش کیے گئے واضح رہے کہ مدینہ فاؤنڈیشن کوئیٹ کیر سنٹر کا قیام عمل میں آیا تھا جس میں سیکڑوں لوگوں کا علاج دورے کورونا میں کیا گیا تھا بارڈ، میڈکل کیمپ، بلڈ ڈو نیشن کیمپ راشن کی تقسیم کے کاموں کو مدینہ فاؤنڈیشن نے بہت خوبی انجام دیا اس سے پہلے بھی مدینی سکول میں کوئیٹ کیر سنٹر کی شروعات کی گئی تھی لہذا تمام مدینہ فاؤنڈیشن کے کاموں کا بیورہ رکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں اسپتال کے قیام کا بھی ارادہ صدرے مدینہ فاؤنڈیشن زہیر ساجن نے آج کیا اس وقت اس حال میں جتنے لوگ جمع ہیں میں سمجھتا ہوں تیلگرام شہر کا سمجھدار، تھنکر اور ایڈوکیٹیڈ اور سماج کا ذمہ دار کرتا ہے جتنے بھی ہماری سوشل جمعاتیں ہیں وہ سل ہماری جمعاتیں ہیں حر جمعات کو ایک دوسرے کے قریب آنا ہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے کے کام کو سمجھنا ہے اور ہر ایک کو ایک دوسرے کو شاباشی دینا ہے تنگ نظرین کا دور نہیں رہا کام کرنے کا دور ہے قریب آنے کا دور ہے معاف کرنے کا دور ہے کچھ بھلانے کا دور ہے کام کرنے والوں سے کچھ نہ کچھ کوتا ہی غلطی ہو جائے اگر کوئی یہ کہے مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو گویا اس نے کام کے لئے قدم ہی نہیں اٹھایا کام کرنے والوں سے غلطی کوتائی ہوتی ہے مگر ہمارا کام یہ ہے ہم ان کے جذبوں کو دیکھیں ان کے کام کو دیکھیں اور ان کے قریب آ کر ان کے کام کو سمجھ کر جتنی مدد کر سکتے ہیں مدد کریں اور یہاں جتنی جماعتیں اس وقت شہر کی آئی ہیں ہم سب ایک ہیں ہمارا کام ہے اور الحمدللہ بلگام میں یہ ایک ہوا چھلی ہے ماشاءاللہ کہ ہر آدمی خدمت کے کام میں ہر طرح کا ساتھ دینے کے لئے ماشاءاللہ پیش پیش ہے اور آگے آگے ہے اللہ تعالیٰ یہ جذبات قبول فرما اور آئندہ جو بھی خدمات وہ اس میں ہمیں دل سے اور اپنی جانی مالی تعاون سے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں مدینہ پانڈیشن بلگام کام کا تعارف آبادات کے سامنے کرنے کی ضرورت بلکل نہیں ہے الحمدللہ یہ اپنے کاموں کی وجہ سے ہمارے دلوں کے قریب بھی ہے اور ہمارے کانوں کے قریب بھی ہے اس کا نام بھی سنتے رہتے ہیں اور اس کا کام بھی ہمارے پاس نظروں کے سامنے ہے الحمدللہ سالہ مدد بجشتہ دو تین سال سے دو دہائی سال سے مسلسل کام ہو رہے ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھے کام ہو رہے ہیں اخلاص جو ہے بہت دیر سے آتا ہے لیکن بہت جلدی نکل جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے میری بھی حفاظت فرمائے آپ سب کی حفاظت فرمائے ہمارے تیم میمبرز کی بھی حفاظت فرمائے اللہ تکبری سے سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے بہت زیادہ کوششوں کے بعد میں محنتوں کے بعد میں دعاوں کے بعد میں اخلاص آتا ہے لیکن تھوڑی تاریف اور تھوڑے تھوڑی چرچے کے اوپر جو ہے وہ اخلاص نکل جاتا ہے اللہ تعالی بار بار عفاظت فرمائے کیونکہ اخلاص کے اوپر ہی سب کچھ ہے یہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ میں اور آپ الحمدللہ اللہ تعالی کے طرف سے چھنے ہوئے ہیں جیسا کہ ان کے صدر صاحب نے کہا کہ اخلاص کے ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کام اخلاص سے کیا جاتا ہے اس کو نسر سے خدا انڈی حضر ہوئی ہے یعنی اللہ کی مدد نہ دے لگے ہیں اور یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ اللہ کی مدد ہی شامل حال ہے اس لئے اتنا بڑا انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے یہ نہیں جتنے بھی الگ الگ اداروں نے اور تندیموں نے کام کیا ہے اور جن سے اللہ نے کام دیا ہے یہ اللہ تعالی کی مدد اور اخلاص کے ساتھ پھر دوسری بات ہے کہ اس کے اندر جد و جہد اور کوشی تھی ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو کوشی کرتا وہ پاتا ہے اور یقینہ آپ لوگوں نے کوشی کی آپ کا ذاتی مفاد کچھ بھی نہیں تھا آج کا سیگلی میں تحریکی منحاجل حسین کی جانب سے بلڈ ڈونیشن کیام کا اعتمام کیا تھا تحریکی منحاجل حسین خدمت خلق کے کاموں کو انجام دیتی رہتی ہے لہٰذا کھون کے قطرے کی قیمت کا احساس ان مریضوں کو زیادہ رہتا ہے جنہیں کھون کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا بلڈ ڈونیشن کیام کا مقصد یو میں آزادی کے تحت ملک میں اتحاد کا پیغام ہے ایسا ذمہ داران نے بتایا حالی میں پندرہ آگسٹ بھی آنے والا ہے اور جیسے کہ شوڑش اندر بھوس نے کہا تھا آپ مجھے کھون دو میں تمہیں آزادی دوں گا اسی طرح سے آج دہری کے منحاجن حسین کے جانب سے بلڈ ڈونیشن کیام پرکھا گیا جس طرح سے شوڑش اندر بھوس نے آزادی کی بات کی دی آج ہم آج اس دہری کے منحاجن حسین کے پلائی فون سے گلگرام کے تمام اقوام سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گلاب کا رنگ بھی لال ہوتا ہے اور انسان کا خون بھی لال ہوتا ہے اور گلاب کا لال ہوتا ہے کا مقصد ہے ہی ہے کہ آپ محبت کو عام کرو ہم آج ہاں کے جو بلڈ ڈونیشن کا کیام کر رہے ہیں اس ڈونیشن کے کیام کے ذریعے سے ہم وہوں دک ایک میسیج پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک ہو کر بائیچارگی کے ساتھ محبت سے امن قائم کرتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے بہری کے منحاجن حسین کا میں شروع بزار ہوں کہ وہ آئے دن ایسے پروگرامات کرتے رہتے ہیں کافی لوگ آئے ہیں بلڈ ڈونیشن کے لیے اور یہ بلڈ صرف ایک کمیونٹی کے لوگوں کو نہیں جاتا ہے یہاں سے یہ بلڈ اینی ضرورت مطب کو جاتا ہے جو الگ الڈ ڈسم کے دھرگوں سے مزہروں سے آخر میں بس کہہ ہی کہنا ہے تحریکی منحاجن حسین کے جتنے بھی ارکام ہیں لوگ ہیں سدھو یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہم پشکتے ہو اور امید کرتا ہوں کہ وہ آئے دن ایسے اچھا پروگرامات کرتے ہیں اہم خبروں کے بعد آج کے اہم موضوع پر ایک نظر پورے ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس پر کیا کہا جائے سمجھ میں نہیں آرہا شاید ہی کوئی دن ایسا گزرا ہو جس میں ہندو مسلم نفرت کا زہر نہیں کھولا جا رہا ہو اب پھر ایک بار کانپور کا معاملہ منظریام پر آ گیا ہے یا یوں کہیں کہ اس طرح کے معاملے جانبوچ کر انجام دیے جا رہے ہیں اور خاص کر یو پی کی بات کہے تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں دہلی یو پی آریانہ مدبردیش کے ساتھ دیش کے مختلف ریاستوں میں روزانہ اس طرح کے معاملے پیش آنا کوئی محض اتفاق نہیں ہے بلکہ سوچے سمجھے ساجش ہی کہہ سکتے ہیں اس راہر احمد نام کے آٹو ٹرکشا ٹرائیور کو گسیدتے ہوئے گھر سے باہر لانا اور بے رحمی سے پیٹ لانا یہاں منظر دیکھنے کے بعد آخر کون سا بھارت ہم بنا رہے ہیں اور یہ فرقہ پرست کون سا بھارت بنانا چاہتے ہیں یہی سوال بار بار کھڑا ہوتا ہے بجرنگل یا اور بھی دگر ہندو توادی تنظیموں کی جانب سے کسی معصوم شخص کو بے وجہ پیٹ کر اس کا ویڈیو بنا کر سوچل میڈیا پر وائرل کرنے کا آخر مقصد کیا ہوتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے اب یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دہلی کے جنترمنتر پر جس طرح ملوں کو کاٹنے کی اور جائے شریرام کے نعرے لگانے کے ایک تہزیب کو تھوپا جا رہا ہے یقیناً بڑا خوفناک لگ رہا ہے سب سے تاجوب کی بات یہ ہے کہ تمام معاملے پلیس انتظامیاں کے سامنے پیش آ رہے ہیں اور انتظامیاں مقدر شک بن کر رہے جاتی ہے اور سبھی معاملوں کی تہ تک جاتے ہیں تو بھاجپا سے جڑے لوگ ہی ملتے ہیں یا پھر اس کے تار بھاجپا یا سنگ سے ہی جا کر ملتے ہیں اس بات سے اتنا صاف ہو گیا کہ بھاجپا سنگ یا بجرندل جیسے تنظیموں کو یا سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس ملک کی سیاست کا راستہ جو اقتدار تک پہنچتا ہے وہ محض اسی دھرم کی سیاست سے حاصل ہی اکیا جا سکتا ہے آپ اگر اس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اس غریب آٹو ڈرائیور کی بیٹی اپنے باپ آپ کو لپٹ کر مارنے والوں کے ہاتھ جوڑ کر چھوڑانی کی بات کرتی رہتی وہ ماسوم بچے چیختی چلاتی نظر آ رہی ہے پر پولیس کی موجودگی میں پھر پیٹتے رہتے ہیں اگر یہ معاملہ آپ سے رجشکہ آئے تو پھر جائے شریرام کے نعارے کیوں لگائے جا رہے ہیں اور اب اس طرح کے معاملے روزانہ دیکھے جا رہے ہیں پولیس کاروائی ہو بھی جاتی ہے تو انہیں فوراں رہا کر دیا جاتا ہے یو پی چناؤں کے چندے جس طرح نفرت کی آگ کو بھڑکانی کی کوشش کی جاتی ہے محض اندازہ ہی لگائے جا سکتا ہے وزیر اعظم مود ہی ویدیش سے ان کے فورین انویسمنٹ کے لیے میٹنگ یہ کر رہے ہیں اور بھاری کمپنیوں کو بھارت میں انویسمنٹ کی گوہار لگا رہے ہیں بھارت کو ویشوگرو بنانے کی بات کہی جاتی ہے پردھان منتری مود یہ ایسی نوٹنگ کی کرتے ہیں جیسے انہیں کچھ معلوم ہی نہیں من کی بات کے ذریعے کچھ اور ہی کہا جاتا ہے کسی طرح کریڈٹ حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور بار بار یوگی آدیت تینات کی تعریف کرتے رہتے ہیں اب کیا کوئی ایسے بھارت میں بہاری ملکوں کی کمپنیاں نویش کریں گی ملک ترقی کی راہ پر تب چلتا ہے اور تب چل سکتا ہے جب سکون اتمنان امن قائم ہو بھائیچاری کے بنیاد پر ہی اور ملک ترقی کی نامزد اور کچھ نامعلوم لوگوں کے اخلاف مقدمہ قائم کر لیا گیا ہے نامزد ہونے والوں میں آجائے بینڈ والا ڈان کیچو نیتا رمیج اور رانی کے علاوہ آٹھ دس نامعلوم لوگ شاہل ہیں حالانکہ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ آجائے ورپ ریاجے شامن گھتا سمن کمار گھتا راہل کمار کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور دگر کو گرفتار کیا جا رہا ہے مزید تاجب کی بات یہ ہے کہ کانپور بجرندل کی جانب سے گرفتاری پر پولیس تھانے کے سامنے اتجاز کر یہاں بھی مذہبی نعرے لگائے گئے اس واردات کی سوشل میڈیا پر جم کر مذہبت ہو رہے ہیں سابق آئی ایس سوریہ پرتاب سنگھ نے اس واردات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ کانپور کا ویڈیو اب دیکھا نہیں جا رہا لگتا ہے پربو شری رام ابھی بھی جنگل میں ہے اور راون کانپور کی سڑکوں پر حالانکہ اقلیتی مسلم سماج پر حیرانسہ یا تشدد کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے یوپی چناؤ کے مد نظر آئے دن جانبجھ کر اس وارداتوں کو انجام دیا جا رہا ہے سردارت نگر میں بھارتی جنتہ پارٹ کے مقامی نمائن دے اور یس دی ایم کے کہنے پر بھیڑ نے سولہ مئی کو ایک مسلم صحافی امین فاروقی پر جان لے وہ حملہ کیا آزمگڑ میں پولیس نے سوشل میڈیا پر فلسطین کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کے اعلان کرنے کے اپیل کے الزام میں 20 مائے کو ایک مسلم نوجوانی آسیر عرافات کو گرفتار کر 24 گھنٹے تک حراست میں رکھا گیا انہوں میں 21 مائے کو ایک مسلم لڑکے فیصل حسین کی بنگرمو پولیس زیادتی کے بعد موت ہو گئی حسین پر گھر کے چھے لوگوں کی ذمہ داری تھی اور اس پر الزام تھا کہ وہ لوگ ڈاؤن میں سب جی بیچ رہا تھا مراد آباد میں 24 مائے کو گوھر اکشتوں کی بھیڑ نے ایک مسلم گوشت تازیر پر بھیڑ نے جان لے وہ حملہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہاں گوشت تازیر یعنی کسائی کو مارنے کے لیے بھارتیہ گوھر اکشتوں کی لوگ آئے تھے پولیس نے مجرموں کے ساتھ مار کھانے والے کسائی کے خلاف بھی مخدمہ لگ دیا ریاست کے رازدھانے لاخنہوں کے پڑوسی جلے بارابنکی میں مقامی انتظامی یعنی عدالت کے حکم کے خلاف ورزی میں ایک سو سال پرانی مسجد گریب نواز جسے تحصیل والی مسجد بھی کہا جاتا ہے اسے شہید کر دیا بعد میں مسجد کی کمیٹی کے خلاف ہی مقدمہ درج کیا گیا اس سے پہلے سی ہے یہ کہ خلاف انیس دسمبر دوہزار انیس کو ایک احتجاج کے دوران بھی بچ سے بھی زیادہ مسلمانوں کی موت ہوئی الزام ہے کہ زیادہ تر موت پولیس کی گولی لگنے سے ہوئی قابل غور بات یہ ہے کہ 2019 میں ہیٹ کرائی میں 43 فیصد حصد داری کے ساتھ اتر پردیش اقلیتوں دلیتوں کے لیے سب سے گیر محافظ جگہ یعنی کہ اصور اچھت جگہ رہی انسانی حقوق کمیشن یعنی اومن ریٹ کمیشن نے دوہزار سولہ اور دوہزار انیس کے بیچ دوہزار آٹھ ہیٹ کرائی کے معاملے درج کیے جہاں اقلیتوں اور دلیتوں کو پریشان کے معاملے بھی شامل ان میں سے اکیلے اتر پردیش میں 870 معاملے رہے اتنا ہی ان تین سالوں میں ذریعے اٹھائے گیا اقلیتوں اور دلیتوں کے سبھی معاملوں میں سے 43 فیصد اتر پردیش میں ہی درج کیے گئے دلی سے آگر وزیر اعلی موڈی اور بھاجپا کے کل ہن صدر جی پی نڈڈا نے وزیر اعلی یوگی عدیب تینات کی قانون اور روستہ کے لیے کافی تاریفیں کی حالانکہ یوپی میں سال 2019 میں 6,28,578 جرم کے معاملے ترج کیے گئے سال 2017 میں یہ آنکڑا 3,10,084 تھا یعنی جرم کے معاملوں میں کمی نہیں ولکہ دوگنی بڑوتری ہوئی ہے جبکہ یوگی سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ معاملوں میں 25 فیصد سے 75 تک کی کمی ہوئی ہے یہ آنکڑے اور پردیش میں اس طرح موارداتے بھاجپا نیتاؤں کے سارے دعویٰ کو خارش کر کے اور پردیش کی قانونی وستہ پر کئی سوال کھڑے کرتی ہیں خیر وقت دوسری اور مسلم سماج کا بھی دیکھ لیتے ہیں مسلم سماج میں بے حصی کی انتہا دیکھی جائے سویدان لوگ تنترہ جبکہ ہمیں بولنے کے آزادی اپنے اوپر حورج ظلم زیادتی پر آواز اٹھانے کی اجازت دیتا ہے پر ہم ہے کہ آج بھی وہی عجرہ نیکی روز پیچھے چلے جاتے ایسا لگتا ہے کہ قوم یا تو بے حصی کا شکار ہے یا پھر اسے دنیا نے نگل لیا موت مقدر ہے تم چاہے جتنے ویکسن لگا لوں سچا یہ ہے کہ ہمیں اس رب کے سامنے خڑا ہونا ہے کیا ہم نے موتوں کا منظر نہیں دیکھا کتنے ہمارے سامنے سے گزر گئے پر دنیا کی ہرس کم ہوتی نظر نہیں آرہی ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف کوئی اور آواز اٹھا رہا ہے اور ہمارے اصلاف اور ہمیں کتنا فرق ہے علمہ اقبال نے یوں بیان کیا کہ تمہیں موت کا ڈر انہیں خدا کا ڈر تھا خودکشی سیوہ تمہارا وہ غیور و خوددار تم اخوت سے گریزہ وہ اخوت پہ نسار تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار آج بھی ہم ایک دوسرے کے مسلکوں پر بحث کر رہا ہے کیا امیر کیا غریب سبھی نیچانے پر ہے اس طرح مردہ بن کر جینے سے تو مر جانا بہتر ہے اور تم ضرور مر ہوگی لیکن بے غیرتی کی موت بھی کوئی موت ہے یا خاموش اس بات کی دلیلے کے قوم مردہ ہو چکی ہے دین ایمان اسلام کا پاس لحاظ بلکل نہیں گا اور یقین مانی ہے بزدل قوموں کا یہی اشروت ہے ماجد دیوبندی نے موجود حالات پر یوں کہا وصولوں پہ جہاں آ چاہے ٹکرانا ضروری ہے جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے اتحاد دیو دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ